بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اقراح فاظ سیکنڈری سکول بشاور زون دیئر سننٹس آج ہم کلاس ایڈ کی سبجیٹ کمپیوٹر سائنس کے ویڈیو نمبر 24 میں یونٹ نمبر 3 کے ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے بورڈر اینڈ شیڈنگ تو آس سیل اور رینج آف سیلز ہم کسی بھی سیل کو یا رینج آف سیلز کو بورڈر یا شیڈنگ کس طرح سے دے سکتے ہیں اس کا طریقہ سیکھیں گے آپ ایم ایس ایکسل کو اوپن کریں کہیں پر بھی آپ جو ہے اپنے دیٹا لکھ لیں میں نے پہلے سے کچھ دیٹا لکھ لیا ہے اب اس پہ ہم بورڈر اینڈ شیڈنگ جو ہے وہ اپلائے کرتے ہیں تو بورڈر اپلائے کرنے سے پہلے میں آپ کو دیکھانا چاہتا ہوں کہ جب ہم اس کو پرنٹ کریں گے تو یہ جو آپ کو لائنز نظر آ رہی ہے جس کے طرح آپ کو پتا چلتا ہے کہ کونسا کولم ہے کونسا رو ہے وہ آپ کو شو نہیں ہوں گے فار اگزامپل میں پرنٹ پریویو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پرنٹ پریویو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی لائن کوئی بورڈر آپ کو شو نہیں ہو رہا تو یہ بورڈرز جو بورڈرز ہوتے ہیں وہ آپ کس طرح سے لاسکتے ہیں آپ اس ڈیٹا کو سیلیٹ کر لیں میں نے پورے ڈیٹا کو سیلیٹ کر دیا ہے یہاں پہ ہوم ٹیپ میں یہاں پہ ہمارے ساتھ بورڈرز ہیں آپ کوئی بورڈر یہاں سے لاسکتے ہیں مختلف سٹائلز ہے اس کے اب میں اس کو پرنٹ پریویو میں شو کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اب آپ کو یہاں پہ بورڈرز لائنز جو ہے وہ آپ کو شو ہو رہی ہے اگر میں یہاں سے نو بورڈر کر دیتا ہوں اور اب اس کی پرنٹ پریویو دیکھتے ہیں تو اس کے لئے آپ کنٹرول پی کا بٹن پرس کریں گے کنٹرول پی جو ہے یہ شورٹ کٹ ہے پرنٹنگ کے لئے بھی اور پرنٹ پریویو کے لئے بھی جب آپ کنٹرول پی کریں گے تو آپ کو پرنٹ پریویو شو ہو گا یہاں پہ آپ دیکھ لیں اب وہ بورڈرز شو نہیں ہو رہے بورڈرز لانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈیٹا کو سیلیکٹ رکھیں اور یہاں سے آپ کو یہ چوٹا سا آئیکن یہاں پہ نظر آئے گا اس پہ آپ کلک کر لیں اور یہاں سے بورڈر ٹیو میں آپ آ جائیں یہاں آپ کو مختلف قسم کے بورڈرز سٹائل نظر آئیں گی یہ سٹائلز ہو گئی یہ مختلف قسم کے بورڈرز ہو گئے اگر آپ آٹ لائن بورڈر چاہ دیں یعنی میں چاہتا ہوں کہ اس ٹیکسٹ کے باہر جو ہے ایک بورڈر آ جائے ایک لائن آ جائے تو آپ یہاں پہ کلک کر لیں یہاں پہ آپ کو پریویو بھی شو کرے گا کہ کس طرح سے یہ آپ کو نظر آئے گا اگر میں انسائیڈ بھی اس کے ساتھ چاہوں گا تو یہ اس طرح سے آئے گا فور اگزامپل اس طرح سے ہیں میں نن کر دیتا ہوں صرف انسائیڈ بورڈر کو ریکھ دیتا ہوں اب اس کے بعد ہمارے ساتھ یہاں پہ میں سب کو نن کر دیتا ہوں یہاں پہ ہے ٹاپ بورڈر اگر آپ ٹاپ پہ چاہتے ہیں یا بالکل سینٹر میں چاہتے ہیں یا جو آپ باٹم میں چاہتے ہیں بورڈر کو یا لیفٹ سائیڈ پہ یا سینٹر میں یا رائٹ سائیڈ پہ تو یہ مختلف آپشنز ہیں آپ کے پاس آپ کوئی بھی اس میں سے سیلیٹ کر سکتے ہیں میں انسائیڈ اور آؤٹ سائیڈ دونوں چاہتا ہوں یہاں سے سٹائل کو چینج کر دیتے ہیں کوئی بھی سٹائل آپ یہاں سے سیلیٹ کر لے کبھی کبھار کام نہیں کرتا تو آپ یہاں سے نن کریں یہاں سے کوئی سٹائل پہلے سے سیلیٹ کر لے پھر آپ انسائیڈ اور آؤٹسائیڈ بارڈر کو لا سکتے ہیں اگر اب میں آؤٹسائیڈ کو ختم کرتا ہوں تو کام نہیں کرتا اس کے لئے آپ کو پہلے نن کرنا ہوگا پھر آپ کوئی دوسرا سٹائل اپلائی کر سکیں گے یہاں سے کلرز بھی ہے جو آپ مختلف کلرز چاہتے ہیں وہ آپ یہاں سے لے سکتے ہیں اور اوکے کر دے تو وہ آپ کے ساتھ اسی سٹائل کا بارڈر آ جائے گا اگر آپ پرنٹ پیویو میں دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو شو ہوگا میں یہاں سے نن کر دیتا ہوں بارڈر کو دوسرا ہمارے ساتھ شیڈنگ ہے شیڈنگ سے کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کی اٹینشن کسی طرف درا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم شیڈنگ کا استعمال کرتے ہیں میں ان کو پہلے سیلیٹ کر کے ان کی فانٹ سٹائل کو تھوڑا سا چینج کر دیتے ہیں فانٹ سائز بھی بڑھا دیتے ہیں یہاں پہ فار اگزامپل جو ففٹی نائن مارکس اس نے لیے ہیں ہم نے اس کو شیڈ کرنا ہے تاکہ ہم لوگوں کو دکھا سکیں کہ فار اگزامپل یہ فیل ہے تو اس کے لئے آپ شیڈنگ کا استعمال کرتے ہیں یہاں پہ آپ شیڈنگ میں آئیں گے آپ کو مختلف قسم کے شیڈز ملیں گی اسی میں سے کسی کو آپ سیلیٹ کر لیں میں یہاں سے یہ والا سیلیٹ کر دیتا ہوں اور اب فار اگزامپل اس کے مارکس سب سے زیادہ ہے میں اس سارے کو سیلیٹ کر دیتا ہوں اور یہاں سے اس کو گرین کلر دے دیتا ہوں یہ ٹیکسٹ شو نہیں ہو رہا تو یہ سیلیٹڈ ہے میں یہاں سے ٹیکسٹ کی جو کلر ہے وہ چینج کر دیتا ہوں اور اس کی جو ٹیکسٹ کلر ہے اس کو بھی چینج کر دیتے ہیں اس کو ڈار کی رہ دیتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ شیڈنگ کہلاتا ہے پھر اس میں اور بھی مختلف قسم کے آپشنز ہوتے ہیں فار اگزامپل مجھے یہ شیڈنگ نہیں چاہیے یہاں پہ اس طرح سے میں یہاں پہ ایک کنڈیشن لگاتا ہوں یہ اب کتاب میں نہیں ہے صرف آپ کو سمجھانے کیلئے میں آپ کو کرتا ہوں فار اگزامپل یہاں پہ میں نے ان کو سیلیٹ کر دیا ہے یہاں کنڈیشنل فارمیٹ میں آتا ہوں یہاں سے ہائیلائٹ سیل رولز کو سیلیٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ میں دیتا ہوں کہ اگر کوئی بھی ویلیو یہ لیس دن والا میں اٹھا دیتا ہوں کہ اگر میرے پاس کوئی بھی ویلیو فیفٹی سے کم ہے تو اس کو آپ کیا کریں لائٹ ریڈ فیل کریں اور ڈارک ریڈ ٹیسٹ کے ساتھ میں اس کو حصہ کرتا ہوں کہ اسی کو رہنے دیں اور اوکے کر دیں تو اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو آپ کو ویلیو نظر آ رہی ہے اب اس میں جو شیڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے وہ لائٹ ریڈ ہے اب اس ڈیٹا کو آپ دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ ہمارے ساتھ سب سے لویسٹ ہے اب میں اسی کو دوبارہ سیلیٹ کرتا ہوں اور اس پہ ایک دوسرا کنڈیشن لگاتا ہوں ہائیلائٹ سیل رول اور ایسا کرتا ہوں کہ جو ویلیو گریٹر ہو نائنٹی سے اس ویلیو کو آپ ایسا کریں کہ گرین فیل کریں اور اوکے کر دیں اب اس میں جو ویلیو گریٹر ہوگی نائنٹی سے وہ گرین جو ہے آپ کو شک ہوگی لیکن اس میں نائنٹی ہے نائنٹی سے اوپر نہیں ہے فار ایکزامپل میں اس کو نائنٹی ٹو کر دیتا ہوں انٹر کر دے تو وہ آرٹومیٹکلی آپ کیلئے اس کو گرین کر دے گا تو اس سے آپ کی اٹنشن جو ہے وہ اس طرح ڈرا ہو جاتی ہے آپ کی اٹنشن کیلئے ہوتا ہے فار ایکزامپل اس کو دیکھ کے ڈاریکٹ آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ لائٹ ریڈ جو ہے یہ فیل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیل ہے اور اس کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سب سے آگے ہیں تو اس طرح سے ہم بورڈر اور شیڈنگ دے سکتے ہیں اب فار ایکزامپل آپ چاہتے ہیں کہ میں کوئی رو انسٹ کر دوں فار ایکزامپل میں یہاں اس کو میں نے سیلیٹ کر لیا اس رو کو اور میں چاہتا ہوں کہ اس رو کے اوپر ایک اور رو آ جائے جس میں میں ڈیٹا کو انسٹ کر دوں تو ایک طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نے یہاں سے سیلیکشن کر لی ہے یہاں سے آپ انسٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک نیا رو آ جائے گا یا آپ رائٹ کلک کریں گے یہاں پہ یہاں سے انسٹ پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک نیا رو آ جائے گا انسٹ کر لیں اب یہاں پہ آپ کوئی بھی ڈیٹا لکھ سکتے ہیں فار ایک سٹوڈنٹ ہم سے رہ گیا تھا جس کا نام تھا علی اور اس کے والد کا نام ہے امران کلاس ایٹ کا سٹوڈنٹ ہے اور اس کے مارکس ہیں نائنٹی فائیو میں انٹر کر دیتا ہوں تو دیکھ لیں کنڈیشنل فارمیٹنگ میں نے لگا لیا تھا اس وجہ سے آپ وہ خود بخود اس کو گرین کر دیا اس نے اب فار ایک سٹوڈنٹ مجھے یہاں پہ ایک اور یہ مارکس سے جو ہے اس سے پہلے ایک اور مجھے ایک کالم چاہیے تو میں نے یہاں سے اس کالم کو سیلیٹ کر دیا ہے اب میں یہاں سے انسرٹ کالم پہ کلک کر دوں گا یا رائٹ کلک کر کے یہاں سے انسرٹ پہ کلک کر دوں گا دونوں سے آپ کے پاس ایک نیا کالم آ جائے گا اور یہاں پہ میں نے لکھنا ہے فار ایکزامپل کلاس کے بعد ہے سیکشن فار ایکزامپل یہ سیکشن اے میں ہیں سارے سیکشن اے میں پڑھتے ہیں تو اس طرح سے آپ رو بھی انسرٹ کر سکتے ہیں اور کالم بھی انسرٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں مزید ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے والسلام